بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو آج کس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ ایسی بریکر اور ڈی سی بریکر کے اندر کیا فرق ہوتا ہے ان کی پہچان کس طریقے سے کی جاتی ہے اور ان کے جو کنیکشن ہے وہ کس طریقے سے کی جاتے ہیں ان کے کنیکشن کے اندر کیا فرق ہوتا ہے تو دوستو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا چھوٹی سی ویڈیو ہوگی انشاءاللہ آپ کے لئے معلوم آتی ہوگی تو دوستو جیسے کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ سولر سسٹم کے اندر ہمارے زیادہ تر جو ڈی سی بریکر استعمال کی جاتے ہیں تو کچھ دوست ان کے کنیکشن کرتے وقت ان کو یہ کنفیوزن ہو جاتی ہے کہ یہ جو ڈی سی بریکر ہوتے ہیں اس کے کنیکشن کس طریقے سے کرنے ہیں تو یہاں پر اس کلائی میٹر کی مدد سے بھی دوستو میں آپ کو ان بریکر کو چیک کر کے دکھاؤں گا کہ ان کی پوائنٹ کس طریقے سے آپ پس میں شارٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو سب سے پہلے دوستو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس یہ ایک ڈبل پول کا ای سی بریکر ہے ٹھیک ہے دوستو تو ای سی بریکر کے جو کنیکشن ہے وہ تو آپ زیادہ زیادہ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ سیمپل آپ نے دوستو اوپر سے ان کرنی ہے اور نیچے سے آپ نے آؤٹ کر دینی ہے نیچے سے اگر ان کرنے ہیں اوپر سے آپ آؤٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہاں پر ہمارے پاس یہ تری سنٹے پل کا ایک ای سی بریکر ہے اور اس کی دوستو ایک پیچان تو یہ ہوتی ہے کہ دوستو ای سی کے اندر ہمارے ہرٹز ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوستو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سکسٹی ہرٹز اور فیفٹی ہرٹز تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک تو اس کی پیچان یہ ہوگی کہ ایسی کے اندر ہٹز ہوتے ہیں اور ڈی سی کے اندر کوئی فریکوینسی نہیں ہوتی فریکوینسی یہ ہوتی ہے وہ ہمارے ایسی کے اندر صرف ہوتی ہے تو ایک تو اس کی پیچان یہ بھی ہوتی ہے آپ اس کی پیچان اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں تو جہاں پر دوستو اگر اس ڈبل پول ایم سی بی کی کنیکشن کی بات کریں تو جیسا کہ میں آپ کو پہلی بتا چکا ہوں کہ آپ سمپل اوپر سے یا نیچے سے اس کو ان اور آؤٹ کرا سکتے ہیں اگر اوپر سے ان کریں سمپل نیچے سے آؤٹ کرا دیں اگر نیچے سے ان کریں تو آپ اوپر سے بھی اس کو آؤٹ دے سکتے ہیں کچھ ایسے بریکر ہوتے ہیں جن کے اوپر منشن کیا گیا ہوتا ہے کہ آپ نے اوپر سے ان کرنی ہے اور نیچے سے آؤٹ کرنی ہے لیکن زیادہ تر جو بریکر ہوتے ہیں دوستو وہ آپ ان کے اندر اوپر اور نیچے سے کہیں سے بھی ان اور آؤٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پر اگر ڈی سی بریکر کی بات کی جائے تو یہاں پر دوستو جیسا کہ اس کے اوپر بھی منشن کیا ہوتا ہے کہ یہ DC بریکر یہاں پر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ 3.30 پیئر کا DC بریکر ہے اس کے اوپر DC لکھا ہوگیا ہے ٹھیک ہے دوستو ایک جس کی پہچان کا یہ طریقہ کار ہو گیا دوسرا دوستو DC بریکر کی پہچان کا سیمپل طریقہ کار یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر پلس اور جو مائنس ہے وہ آر ای ڈی اس کے اوپر منشن کیا گیا ہوتا ہے کمپنی نے اس کے اوپر پلس اور مائنس لیکھ ہوتا ہے تاکہ آپ کو اس کے کنیکشن کرنے میں آسانی رہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایسی کے اندر اس طرح وائر کتنے زیادہ خیال نہیں رکھ جاتا لیکن جو ڈی سی ہوتی ہے سپلائی اس کے اندر پلس اور مائنس کا خاص طور پر خیال رکھ جاتا ہے اب یہاں پر دوستو اگر اس کے کنیکشن کی بات کی جائے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پلس کا سائن بنے ہوا یہاں پر مائنس کا سائن ہے اب اس کا جو رول ہے وہ تو یہ ہونے چاہیے کہ اوپر پلس کا نشان بنے ہوا تو یہاں پر نیچے بھی پلس ہونا چاہیے لیکن یہاں پر اس کے اپوزٹ ہے کنیکشن پلس اس سائیڈ پہ ہے اور یہاں پر مائنس ہے اور اس سے اپوزٹ مائنس ہونا چاہیے لیکن پلس ہے اس طریقے سے ہماری یہ کراس میں کنیکشن کیے گئے ہیں تو یہاں پر بہت سارے دوست اس کے کنیکشن کرتے وقت کنفیوز جاتے ہیں کہ اس کے کنیکشن کس طریقے سے ہوں گے تو یہاں پر اس کے جو طریقہ ہے دوستو آپ سمپل بلکل جس طریقے سے آپ نے ایسی کی بریکر کی کنیکشن کرنے ہوتے ہیں سمپل اسی طریقے سے آپ نے ڈی سی کے بھی کنیکشن کرنے ہیں آپ نے پلس اور مائنس کو بلکل نہیں دیکھنا کہ پلس اگر رائٹ سائیڈ پہ ہے اور مائنس جو ہے وہ لیٹ سائیڈ پہ ہے تو یہاں پر آپ نے بلکل کنفیوز نہیں ہونا بلکہ جس طریقے سے آپ نے ایسی بریکر کے کنیکشن کرنا ہے سیم اسی طریقے سے آپ نے اس بریکر کے بھی کنیکشن کرنا ہے یہاں پر ہمارے پاس یہ بیٹری والا بریکر ہے ایک سو پچیس امپیر کا تو ابھی میں کلائی میٹر کی مدد سے بھی ان کے پوائنٹ آپ کو شارٹ کرا کے چیک کراتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ کلائی میٹر کی مدد سے ان کے پوائنٹ کو چیک کرا کے آپ دکھائیں گے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آیا ہمارے یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ ہمارے پلاس اور مائنس کے پوائنٹ تو یہاں پر دوستو ابھی اس کلائی میٹر کی مدد سے ان بریکر کو کس طریقے سے چیک کرنا ہے وہ بھی آپ کو چیک کر کے دکھاتے ہیں تو سیمپل اس کی جو پراب ہوں گی پلاس کو ہم نے پلاس پر لگا لینا ہے اور جو ہماری مائنس کی ہوگی کامل اس کو ہم نے کامل والے پوائنٹ پر لگا لینا ہے تو یہاں پر ہم نے ان کی پراب کو لگا دی ہے اب اس کی جو سیلیکشن ہے دوستو وہ ہم نے کرنی ہے کنٹیوٹی ٹیسٹنگ پر یہاں پر ہم نے کر لینا ہے کنٹیوٹی پر اس کو سیلٹ کر لینا ہے اور یہاں پر اس کی سیلیکشن ہم نے کر لینا ہے ٹھیک ہے دوستو یہاں پر ہم نے اس کی سیلیکشن کر لی ہے اب اس کے بعد دوستو اس بریکر کو ہم نے چیک کرنا ہے کہ کونسا پوائنٹ ہمارا کس پوائنٹ کے ساتھ اٹیچ ہے تو یہاں پر دوستو آپ بیپ کی آواز بھی سن رہے ہوگی کہ جیسے ان دونوں پر آپ کو واپس میں ٹیچ کرتا ہوں تو میٹر کے اندر سے ایک چھوٹی سی بیپ کی آواز آپ کو سنائی دے گی تو یہاں پر ہماری یہ سیلیکشن ہو چکی ہے اب ہم نے بریکر کو ٹیسٹ کرنا ہے تو یہاں پر سیمپل ہم نے پہلے بریکر کو آن کر لینا ہے بریکر ہمارا آن ہو چکے ہے اب یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے ان کو چیک کرنا ہے تو دوستو اس کو چیک کرنا بہت ہی آسان ہے سیمپل ہم نے پراب کا جو ایک والا سیرہ اس کو ایک ٹرمنل کی اوپر لگا دینا ہے اور دوسری کو یہاں پر ہم لگاتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ وہاں پر پلس ہے یہاں پر پلس آپس میں شارٹ ہونا چاہیے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے میں یہاں پر لگاتا ہوں اس کو بالکل اپوزیر تو یہاں پر ہمیں اس میٹر کے اندر ایڈنگ بھی شور ہی ہے میٹر کے اندر سے بیپ کی آواز بھی آ رہی ہے تو یہاں سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ہمارا پوائنٹ آپس میں ملا ہوا ہے ٹھیک ہے دوستو سیمپل ہم نے جیسے اوپر ان کرنی ہے نیچے سے اسی پوائنٹ سے ہم نے آؤٹ بھی کرنی ہے چاہیے ایسی ہو یا ڈی سی ہو اب یہاں پر بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ جیسے کہ یہاں پر لگاتا ہوں تو میٹر کے اندر ہماری یہاں پر ایڈنگ شو ہو رہی ہے یعنی کہ یہ دونوں پوائنٹ آپس میں ملے ہوئی ہیں نہ کہ اپوزٹ یہ آپس میں ملے ہوئی ہیں بلکل جیسے کہ اوپر سے ان ہو رہا ہے نیچے سے سیم اسی کے اپوزٹ آؤٹ ہو رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں پوائنٹ کے اندر سے بیپ کی آواز آ رہی ہے تو جس طریقے سے ایسی بریکر کے کنیکشن ہوتے ہیں سیم اسی طریقے سے ڈی سی بریکر بھی کنیکشن آپ نے کرنے ہیں آپ نے پلس اور مائنس کو بلکل نہیں دیکھنا جیسے یہاں پر ٹیچ کرتا ہوں میٹر کے اندر ریڈنگ بھی شو ہو رہی ہے اور میٹر کے اندر سے بیپ کی آواز بھی سنائی دے رہی ہے یعنی کہ یہ دونوں پوائنٹ آپس میں ہمارے ملے ہوئی ہیں تو اس طریقے سے دوستو کلائی میٹر کے مدد سے بھی آپ ان بریکر کو بہ آسانی ٹیسٹ کر سکتے ہیں آپ کو بالکل کنفیوز نہیں ہونا تو دوستو امید ہے کہ آج کی چھوٹی سی ویڈیو کے اندر آپ کو ایسی بریکر اور ڈی سی بریکر کے اندر کیا فرق ہوتا ہے معلوم ہو گیا ہوگا اور کلائی میٹر کے مدد سے ان کو کس طریقے سے چیک کرتے ہیں یہ بھی آپ کو پتہ چال گیا ہوگا اگر دوستو یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کے ایک لائک ضرور کر دینا دوستو کے ساتھ شیئر بھی کرنا اور آئندہ ایسی طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو اگر پہلی بات دیکھ رہے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کو دبا دیں تاکہ آنے والے ہر ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ